اسلام علیکم ایرون کیسے آپ امید کرتے ہیں ٹھیک ٹھیک ہوں گے خوشباش ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ آج میں بنانے جا رہی ہوں چکن آلو شوربے والا تو چلیے دیکھتے ہیں چکن آلو شوربے والا کیسے بنتا ہے ہارڈی چولے پہ رکھی اور اس میں ڈالا ہم نے کوکنگ آئل اور جیسے گرم ہوا تو پیال چوب کی او بھی وہی شامل کر دی اب اس کو فرائی ہرکا سا کرتے ہیں جیسے کہتے ہیں نا پنک براؤن کرنا زیادہ نہیں بھوننا ڈارک براؤن نہیں کرنا پنک براؤن کرنا ہے تو یہ بہت مزے کا بنتا ہے آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے اور بتانا ہے کہ آپ کا جی کیسا بنا میرا چینل پسندہ اسے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بہت بہت شکریہ تو یہ دیکھیں یہ گلڈن براؤن ہوتا جا رہا ہے ہوتا جا رہا ہے ہلکی آنٹ پہ اور ساتھ ہی کٹ لیے ٹوماتر لسن اور ادرک چوب کر کے رکھ لیا ہوا ہے چکن دھو کے رکھ لیا ہوا ہے بس اس کو زیادہ براؤن نہیں کرنا پنک سا براؤن کرنا ہے بس لائٹ سا پنک جب ہو جائے گا تو اس میں ہم ڈال دیں گے یہ ٹوماتر شامل کر رہے ہیں لیکن اس سے پہلے دو چمچ ہم نے دو ٹیبل سپون لسن ادرک پیسٹ ڈال دی ہے اور وہ شاید میرے سے کہیں وہ ویڈیو مس ہو گئی ہے نظر نہیں آ رہی مجھے اب اس میں دو سے تین ٹوماتر بری کٹے اور جس جگ میں ہم نے لسن اور ادرک چوب کیا تھا اس میں سے بھی تھوڑا سا جیسے اس کو بھی انگہال کے ڈال دیا پانی ڈال کے تو اب اسی میں ٹوماتر گل جائیں گے لسن اور ادرک کے پانی میں ہی ٹوماتر گل جائیں گے تھوڑا سا اس کو فرائی کرتے ہیں اور اس میں جب تک اس کا انتظار کرتے ہیں کہ ٹوماتر اچھے سے گل جائیں اور اس کی پیسٹ بن جائیں تو پھر آگے دکھاتے ہیں چلیے جی اب شامل کر رہے ہیں پورٹر مسالے جس میں ہے ون ٹیبل سپون سکھہ دھنیا ون ٹی سپون لال میرچ ہاف ٹی سپون حلدی اور ہاف ٹی سپون پیسا ہوا گرم مسالہ تو یہ ہو گئے خشب مسالے بہت سیمپل ریسیپی ہے کوئی دوسرا مسالہ نہیں ڈالنا بزار کا یوں کہہ لیں بہت سیمپل ریسیپی ہے یہ بہت اچھا بنتا ہے ابھی شامل کر دیتے ہیں چکن اور اس کو چکن اور مسالے کو اچھے سے بھون لیتے ہیں بس اس کو اتنا بھونیں گے کہ چکن کا جو ہے وہ کلر چینج ہو جائے اور اس میں سے بہت اچھے سے خوشبو آنے لگ جائیں اب جیسے سردیاں آ رہی ہیں تو سردیوں میں یہ بہت اچھا لگتا ہے گرم گرم روٹی کے ساتھ تنور کی روٹی ہو جائے یا خمیری روٹی ہو یا گھر کے ہاتھ کی روٹی ہو چلیے جی اب اس میں ہم نے چار آلو کاٹے تھے نارنل سائز کے اور وہ بھی ساتھ شامل کر دیئے اس میں اس ریسیپی میں جو چینج ہے وہ یہ ہے کہ آلووں کو ہم نے زیادہ بھوننا ہے پہلے میں اتنا نہیں بھونتی تھی اب اس میں ہم چکن اور آلو کو کم سے کم کم از کم ہم نا پانچ سے سات منٹ اس کو ہم نے بھوننا ہے دونوں کو اکٹھا چکن کو بھی اور آلووں کو بھی اکٹھا بھوننا ہے تاکہ آلووں میں بھی جو نمک مسالوں کے جو پورا ٹیسٹ ہے وہ اس میں جذب ہو جائے آلووں میں یہ دیکھیں دونوں کی بہت اچھے سے بھونائی ہو گئی یہ آلو اور چکن بہت اچھے سے بھون گئے اور اس میں شامل کی ساتھ ساتھ ہری مرچے بھی شامل کر دی یہ دیکھیں ان کا فلیور بہت اچھا آتا ہے ہری مرچوں کا ہری مرچے ہو نا شوربے میں بہت اچھی لگتی ہے اور کوئی ہوں جو اب ہم اس میں پانی شامل کریں کوئی ہوں جو مرچے تیز کھانا پسند کرتے ہو تو یہ ہری مرچوں کو کھانے میں اپنے کھانے شامل کر سکتے ہیں مسالہ تیز تیز ہو جائیں گے مرچیں شوربہ لگا دیا ہے بس اتنا رکھیں گے جتنے میں آلو بل جائے تو اس کے بعد ہمارا سالن جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا یہ دیکھیں کلر کتنا خوبصورت آ رہا ہے اور اس میں ہری مرچیں کتنی پیاری لگ رہی ہیں ویسے تو یہ پریشر اکر میں ہم اس لیے بناتے ہیں کہ کھلی کھلی ہانڈی میں اچھا بنتا ہے لیکن ہم نے ویٹ اٹھا لیا ہے بس ایسے اوپر ڈھکنا دے کے تو ایسے دیکھیں ربر بھی نکال دی ویٹ بھی لیجیے جی ہمارا سالن ریڈی ہو گیا اپنا خیال رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ